بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم یا تو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف پروگرام کرتی ہے یا پھر پونزی سکیم کے تحت چلنے والی ان ویب سائٹس ان کمپنیز کے مطلق جو عوام کو لوٹتے ہیں ان کو بڑے نماد بڑی گاڑیوں کو لالچ دیتے ہیں ناظرین آج کا جو پروگرام ہے کہ آج جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ مارز وجود میں کیسے آتی ہیں ان کو کیوں کوئی نہیں پوچھتا اسی کے اوپر ہوگا بسیکلی انٹی کرپشن سرکل نے ایک مقدمہ درش کیا ہے اس مقدمے کے گرد بہت سی ایسی چیزیں گھومتی ہیں کہ واقعی جو محکمہ مال کا عملہ ہے اس کو آپ پیسے دو جو مرضی کروالو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انکوائری انکوائری کھیلا جاتا ہے جب تک وہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے اور انکوائری مکمل نہیں ہوتی ایسا ہی ایک واقعہ ناظرین ہے اوورس پاکستانی کے ساتھ بسیکلی محکمہ مال میں کہ جس شخص کی اپنی جدی پشتی زمین ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ محکمہ مال پیسے لے کر اس کا جو عملہ ہے پٹواری ہو گیا اسپیشلی نائب تحصیل دار ہو گئے یا جو پرائیویٹ منشین نے رکھی ہوتے ہیں پٹواری حضرات نے وہ پیسے لے کے ہر سیاہ کام کو سفید کر دیتے ہیں اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو سیول کیس ہوتا ہے جو دیوانی کیس ہوتا ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا ایسا ہی ایک واقعہ ناظرین تھانا انٹی کریپشن راولپنڈی میں پیش آیا اس میں ایک اوورس پاکستانی ہے نصار احمد انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ تین ارب روپے سے زائد کی زمین ہے جس کا کلیم کیا جا رہا ہے جبکہ جو ملزمان ہیں وہ بھی بتائی جا رہے ہیں کہ بااثر ہیں اب اس میں ہے کیا چیز بسیکلی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں یہ آپ ایف ای آر دیکھ رہے ہوں گے اس ایف ای آر میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں اوورس پاکستانی ہوں میں نے موزہ راجڑ تحصیل و زلہ راولپنڈی میں کافی زمین خرید کر رکھی ہے موزہ راجڑ میں مزریہ انتقال نمبر فائیو ڈبل فول ٹو رکبہ باقدر تین سو اٹھاسی کنال تیرہ مر لے اور انتقال نمبر پانچ پانچ ہزار چار سو بیالیس ابلیگ ون رکبہ باقدر دو ہزار ایک سو بیالیس کنال میرے نام پر درج ہوئے تھے اور انتقالات کی سرکاری فیز بھی میں نے جمع کروائی تھی اب ہلکہ پٹواری کے پاس مذکورہ انتقالات کی نکل لینے کیا تو معلوم ہوا کہ مذکورہ انتقالات میرے علاوہ محمد الماس حق نواز اور راجہ شاہد کا نام بھی بعد میں درج کر دیا گیا مذکورہ انتقالات پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بعد میں منرجہ بالا افراد کے نام کا اندراج کیا گیا یہ مذکورہ انتقالات جو صرف میرے نام درج ہوئے تھے ان میں مذکور چلا رہا ہے اگر ایک سے زیادہ افراد ہوئے تو مذکوران کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے محمد الماس میرا کمیشن ایجنٹ تھا میری زمین تین ارب روپے سے زائد مالیت کیا ہے جو کہ ان افراد نے جالسازی اور محکمہ مال کی ملی بگت سے اپنے نام اندراج کروا کر میرے اربوں روپے کی جہدات سے مجھے محروم کر دیا ہے ان نصر بعض افراد نے تحصیل گجرخان میں بھی اسی طرح کا افراد کیا ہے جو کہ ان کے خلاف تیرہ عدد کسی سیول کورٹ سے میرے حق میں ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ افراد کی افیار نمبر تین سو ستا سٹھانہ مرگلہ میں درجہ جناب سے الطماز ہے کہ ان نصر بعض اور دوخہ بعض افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کروائی کر کے مجھے انصاف دلوائی جائے اس کے بعد یہ انکوائری انٹی کرپشن سرکل مکمل کرتا ہے یہ دوزار اکیس کی انکوائری ہے اٹھارہ پانچ دوزار بائیس کو مقدمہ درجہ ہوتا ہے ملک سفدر ہے نائب تسلدار اور انگزیب پٹواری ہیں حق نواز ہیں محمد الماس ہیں اور راجہ شاید ہیں ان کے خلاف جبکہ غلام مجتبہ نائب اور دیگران کا کردار کا تائین دورانے تفتیش کی جانے کا حکم صادر فرما جائے ناظرین یہ ایک انٹی کرپشن سرکل میں ایک مقدمہ درجہ ہوا عوض اس پاکستانی کا اور اس کی جو زمین بتائی جا رہی ہے وہ زمین جس طرح تین ارب سے زائد مالیت کی ہے اور زمین بھی دو ہزار زائد کنال کی ہے اب یہاں پہ ایک سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میری انٹی کرپشن حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکوائری مکمل کی ہے انکوائری کے بعد ہم نے مقدمہ درج کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فرانزک ریپورٹ بھی ہے اور یہ جو انتقالات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ شاید آپ کو تھوڑا سا تائین ہو سکے جو تحریر ہے جو رائٹنگ ہے اس میں بھی تھوڑا بہت فرق نظر آ رہا ہے انٹی کرپشن سرکل حکام نے جب یہ مقدمہ درج کی ہے تو جو ملزمان تھے انہوں نے انٹی کرپشن سرکل سے زمانت حاصل کی ابوری تیس مئی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے اور جو مدعی مقدمہ ہے اس کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ کو سب سے اہم بات یہ بتائیں کہ جب یہ انکوائری شروع ہوئی تھی انٹی کرپشن سرکل میں درخواست دی گئی تھی جو ان ملزمان کی جنب سے حکم امتنا لیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ کیس چلتا گیا دوزار اکیس میں اور دوزار بائیس میئی میں جا کے انٹی کرپشن سرکل نے انکوائری مکمل کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا ہے اب حقیقت کیا ہے یا تو اورسز پاکستانی کا یہ مدع ہے وہ یہ دعوے دار ہے کہ اس کی تین ارب روپے سے زائد مالیت کی جو جائداد ہے جو زمین ہے وہ ان لوگوں نے ہڑپ کر لیا اور انہوں نے جالسازی کے ذریعے اچھا جالسازی کے ذریعے آپ کو سب سے اہم بات بتائیں یہ آپ انتقال بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ انتقال ہے جسے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم بات بتائیں کہ ٹیمپرنگ کے علاوہ یہ ہمارے پاس وہ فرانزک رپورٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرانزک رپورٹ کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ انتقال ہے جو ہے ان میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے انٹی کرپشن سرکل حکام نے مقدمہ درج کیا ہے اب مقدمے کے بعد کیونکہ ظاہری بات ہے انتقال میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے تیس مئی تک عبوری زمانت پر ہیں یہ ملزمان اور تیس مئی کو جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں مدعی کو اور انٹی کرپشن سرکل کو اور کارٹس میں طلب کیا گیا ہے اب یہاں پہ معلوم ہوگا کہ کیا تیسلدار نائب تیسلدار پٹواری کتنے اس میں کسور ہوا رہے ہیں ان ملزمان کا کتنا کسور ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرسنٹ زمین صرف مدعی مقدمہ کے پاس ہے باقی تینتیس تینتیس فیصد ان تینوں ملزمان نے اپنے نام منتقل کر دیا اور سب سے اہم بات کہ مدعی اپنے مقدمے کے مطن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب انتقال زیادہ لوگوں پر ہو تو مذکوران کا لفظ استعمال کی جاتا ہے جبکہ وہاں پہ مذکور کا لفظ استعمال کی گیا اب یہ کیا واقعی جالسازی ہوئی ہے یہ تو عدالت میں پتہ چلے گا جب اس مقدمے کی درخواست زمانت جو ملزمان نے حاصل گیا اور اوپر بیعث ہوگی اس کے بعد دودھ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ محکمہ مال کا جو راشی عملہ ہے وہ پیسے لے کے کس طرح لوگوں کی زمینوں کو دوسروں کے نام پر منتقل کر دیتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو زمیدار ہوتے ہیں تو وہ تو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں کہ محکمہ مال کوئی دونمری نہیں کرے گا لیکن جو پٹواری ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ پرائیویٹ لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کے ذریعے محکمہ مال کا عملہ ان کی ملی بغت سے جو انتقال ہیں ان کو اوپر نیچے کرتا ہے ان میں مزید لوگوں کو ایڈ کرتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ٹاپ سٹی کا بھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کس طرح ٹیمپرنگ کی گئی اور ٹیمپرنگ کی گئی کتنی کتنی مالیت کا انتقال لیے گیا کیا زمین نکھوائے گی یہ ساری باتیں لیکن یہ انٹی کرپشن سرکل کا یہ ایک مقدمہ تھا میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں اب اس پہ تیس مئی کو جو زمانت کی درخواستیں اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوا وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لے ابن مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ